آپ کو بتا دیں ایکٹر راجپال یادف کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے دراصل ٹریک باؤنس ہونے کا ایک معاملہ ہے جس میں 29 مائی کو دلی کی کڑکا ڈوما عدالت نے راجپال یادف کو 29 جون تک لگ بھگ 14 کروڑ روپے جمع کرنے کا آدیش دیا تھا کوٹ کے آدیش کا پالن نہیں ہونے پر راجپال یادف کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ راجپال یادف نے سال 2010 میں فلم اتا پتا لا پتا بنانے کے لیے ایک بزنسمن سے پانچ کروڑ روپے بیاج پر لیے تھے اور بیاج سمیت جب رقم دس کروڑ پہنچ گئی تو انہوں نے واپس کرنے کے لیے کہا کئی بار کہنے کے بعد راجپال نے پانچ کروڑ روپے کا ایک چیک دیا لیکن جب چیک بینک میں جمع کیا گیا تو وہ باؤنس ہو گیا تب کمپنی نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر آیا اور اس پورے معاملے میں راجپال کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے چیک باؤنس معاملے میں راجپال یادف کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے چیک باؤنس ہوا تھا اور بتا دیں کہ کسی فلم کے نرمان کے لیے یہ روپے لیے گئے تھے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں اب عدالت کیا کچھ فیصلہ لیتی ہے دیکھیں کبش اور ان دور میں مانسون سے پہلے آج سنسد میں دھنیواد پرستاؤ پر بحث شروع ہوگی لوگ سبح میں چرچہ کی شروعات انوراک تھاکور اور آج سبح میں چرچہ کی شروعات سدھان شو تریویدی کریں گے راشترپتی کی عبیبہشن پر لوگ سبح میں چرچہ کے لیے 20 گھنٹے کا سمیتہ کیا گیا ہے پی ایم موڈی دھنیواد پرستاؤ پر 2 یا 3 جولائی کو جواب دے سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 18 ہوئی لوگ سبح کا یہ ستر جس میں دھنیواد پرستاؤ وہ لے کر چرچہ ہو نی ہے اور اس چرچہ پر شروعات کریں گے انوراک تھاکور جبکہ راجہ سبح میں سدھان شو تریویدی اس کی چرچہ کریں گے اپردار منطلی نریندر موڈی 2 یا 3 جولائی کو اس پر جواب دے سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ راشترپتی کی عبیبہشن کے بعد یہ دھنیواد پرستاؤ پر چرچہ ہونی ہے اور ڈلی میں اسد الدین ویسی کے گھر کے باہر لگی نیم پلیٹ پر کالی سیاہی پوت دی گئی ڈلی پولیس سی سی ٹی لی فوٹیج دیکھ کر آروپی کی پہچان کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس نے اب نیم پلیٹ کو صاف کر دیا ہے تصویریں آپ کو دکھا دیں اسد الدین ویسی کے ڈلی سید بنگلے کے باہر لگی نیم پلیٹ پر کسی نے کالی سیاہی پوت دی ہے اور یہ کس نے کیا اس کے لیے پولیس پرشاہ سن پوری طرح سے مستعدی کے ساتھ کاروائی کرنے میں جھٹا ہوا ہے اور سب سے پہلے نیم پلیٹ کو صاف کیا گیا اس کے بعد اب پولیس سی سی ٹی بی فوٹیج خنگال رہی ہے اور برتے آگے آپ کو بتا دیں ایکٹر راجپال یادف کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے دراصل ٹھیک باؤنس ہونے کا ایک معاملہ ہے جس میں 29 مائی کو ڈلی کی کڑکا ڈوما عدالت نے راجپال یادف کو 29 جون تک لگ بھگ 14 کروڑ روپے جمع کرنے کا آدیش دیا تھا کوٹ کے آدیش کا پالن نہیں ہونے پر راجپال یادف کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ راجپال یادف نے سال 2010 میں فلم اتا پتا لا پتا بنانے کے لیے ایک بزنسمنٹ سے پانچ کروڑ روپے بیاج پر لیے تھے اور بیاج سمیت جب رقم دس کروڑ پہنچ گئی تو انہوں نے واپس کرنے کے لیے کہا کئی بار کہنے کے بعد راجپال نے پانچ کروڑ روپے کا ایک چیک دیا لیکن جب چیک بینک میں جمع کیا گیا تو وہ باؤنس ہو گیا تب کمپنی نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر آیا اور اس پورے معاملے میں راجپال کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے چیک باؤنس معاملے میں راجپال یادف کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے چیک باؤنس ہوا تھا اور بتا دیں کہ کسی فلم کے نرمان کے لیے یہ روپے لیے گئے تھے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں اب حدالت کیا کچھ فیصلہ لیتی ہے یہ دیکھیں کبشن